جو بھی پارٹ آف وڈی جو وزو میں دھونے ہوتے ہیں ان کے دھونے کا کیا معنی ہے یہ وزو میں جو وزو پارٹ آف وڈی دھوتے ہیں ہر ہر جگہ سے کم از کم دو دو قطرے بہے جائیں یہ دھونا کہلائے گا خالی پانی مل لیا اس سے وزو نہیں ہوگا وزو کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے وزو کر رہا ہوں یہ بھی نیت کافی ہے کیا دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسوں سے وزو ٹوڑیائے گا جی ہاں ناپاک بھی ہوتے ہیں آنسوں جو دکھتی آنکھ سے نکلے انجیکشن لگانے سے وزو ٹوٹے گا انجیکشن لگانے سے اگر خون نکلا نہ بے گیا تو وزو ٹوٹے گا اگر بالکل خون نہیں نکلا تو نہیں ٹوٹے گا معمولیٰ وہ بھر گیا خون تب بھی نہیں ٹوٹے گا عموما انجیکشن جو لگاتے ہیں حضور تو انجیکشن وہ جو نیڈل نکالتے ہیں تو اس کے اوپر وہ روئی لگا دیتے ہیں یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے روئی بھی نہیں لگا دے اس کے اوپر پٹی سی لگا دیتے ہیں اب پٹی لگاتے ہیں تو پتہ تو نہیں چلے کہ خون نکلا یا نہیں نکلا تو اسی صورت میں کیا کرے گا تو وضو میں تو احتیاط کرنی ہوگی یعنی اگر وہ روئی میں اتنا جذب ہو گیا کہ اگر یہ روئی سے جذب نہ کرتا اس کو تو بھیج جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا یا گلوکوز وغیرہ کی ڈریپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ڈریپ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈریپ لگاتے ہیں تو وہ نس میں ہوتا ہے تو وہ خون چڑتا ہے خون جب چڑتا ہے تو وضو ٹوٹ دیا اس نے جو جمعات جنازہ کے لئے جو وضو کرتے ہیں تو اس وضو سے دیگر نمازیں نہیں پر سکتے ہیں یہ کہاں تک درست ہے غلط فہمی ہے یہ فرمائے کسی شخص نے اگر اپنی دار بھڑوائی ہے تو کیا اس کو وضو غسل ہو جائے گا پھلنگ کرواتے جی وضو غسل ہو جائے گا کہ یہ کھاڑ کر نکال نہیں سکتے خون نکل کر بھی گیا مگر وضو نہ ٹوٹا اس کی کوئی صورت ہے یہ آنکھ کے اندر ہی خون نکلا اندر اندر گولائی ہے اور اندر اندر ہی پھیل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا یہ ارشاد فرمائے کہ وضو کرنے کے بعد ناخن اوپن نیل پالش لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن نیل پالش کے تے اگر جم جاتی ہے دوبارہ وضو کریں گے تو یہ اتارنا پڑے گا ورنہ وضو نہیں ہوگا اگر با وضو خاتون کے سر سے دوپٹا اتر جائے تو کیا دوپٹا سر سے اتر جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹے گا یہ ارشاد فرمائے وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے آسمان کو دیکھ کر بھی پڑھنے کیے اور نہ دیکھ کر بھی پڑھنے کیے وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ اشہدو انہ محمدن عبدو ورسولو صلی اللہ علیہ وسلم آٹھوں دروازے جنت کے کھلیاتیں پڑھنے والے کے لیے اور جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو اور انہا انزلنا ہو پڑھنے کا بھی لکھا ہے کہ انہا انزلنا آسمان کو دیکھ کر پڑھے تو انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی روشنی سلامت رہے گی ایسے بچے کو دیکھنا جس کے اوپر کپڑے نہ ہو تو کیا ایسے بچے کو دیکھنے تو برہنہ کیسے کو کہتے ہیں تو کیا ایسے بچے کو دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے برہنہ بچے یا بڑے کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کلی کرنے سے مراز صرف کلی ہے یا غرغرہ بھیس پہ شامل ہے غرغرہ وضو میں جب کلی کریں تو اس کی سنت ہے لیکن روزے میں نہیں کریں گے غرغرہ کتہ اگر کپڑوں سے چھو جائے ٹچ ہو جائے تو کیا اس سے کپڑے نہ پاک ہو جاتے ہیں جی نہیں اگر تھوک لگ گیا تو اس کا تھوک نہ پاک ہے کپڑوں پر یہ نہ پاک کیا گئی تھوک کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا یا وضو کے بعد ناکھون کٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا یا آنکھوں میں لینس لگے ہوں تو وضو یا غسل ہو جائے گا یا لینس نکال کر وضو کرنا ہوگا یا غسل کرنا ہوگا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اندر کا جو حصہ ہے اس کا دونے کی تو غسل میں وضو میں دونے کی ضرورت نہیں